پاکستان میں کرونا ویکسین کی مفت پراہمی کی تاریخ دے دی گئی تفصیلات کے مطابق پارلیمانی سیکرٹری برائے صحیحت ڈاکٹر نوشین حامد نے کہا کہ دو ہزار اکیس کی پہلی سی ماہی میں پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی ویکسین دستیاب ہوں گی ٹوٹر پر اپنے بیان میں نوشین حامد نے کہا کہ دو ہزار اکیس کی پہلی سی ماہی میں پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی ویکسین دستیاب ہوں گی انہوں نے کہا کہ کرونا ویکسین کے حصول کے لیے ڈیڑھ سو ملین ڈالر مختص کیے گئے ہیں ڈاکٹر نوشین حامد نے کہا کہ کرونا کی دوسری لہر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم نے احتیاط کا دامن نہ تھاما ڈاکٹر نوشین حامد نے کہا کہ عوام سے گزارش ہے کہ ایس اوپیز پر عمل درامت یقینی بنائیں دوسری جانب نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق چھوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے انتالیس اموات ہوئی جبکہ کرونا کے تین ہزار چار سو نینان میں نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد اموات کی تعداد آٹھ ہزار دو سو پانچ ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد چھار لاکھ چھ ہزار آٹھ سو دس ہو گئی ملک بر میں اب تک چپن لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو انتالیس اپرات کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیالیس ہزار نو سو چار نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ چیالیس ہزار نو سو اکامن مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار چار سو انتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے مزفر شاہ ایم پی نیوز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں